اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بولایت علی ابن عبی طالب اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہوں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہوں نور ابی لول کا دن شیعوں میں ایک خاص مہور قربت اور خوشی کا متحمل ہے بہت زیادہ روایتوں سے اس دن کی قدر و منزلت اور خصوصیت کا پتا چلتا ہے جب ہم تاریخ کی اوراگ گرانی کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے واقعات سے بھی پہلے اس دن کی خوشی مسررت کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے اور مولای غدیر نے اور واقعے کربلا کے بعد تو مسلسل تمام آئمہ سے اس دن میں مسرور ہونا خوشی منانا نئے لباس پہننا اور سیاہ لباسوں کو اتار دینا اور سو گئے آل محمد کی بڑھائے جانے کی دن کو کہا جاتا ہے جنابِ خوزیفہِ امانی سے ایک بڑی خوبصورت بہت ہی پیاری روایت مولا غدیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جو کربلا سے قبل ہے آپ فرماتے ہیں کہ خوزیفہ سے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ میرے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے خوزیفہ نے کہا ہاں امیرِ کائنات مجھے معلوم ہے کہا آپ کو یاد ہے کہ حسین علیہ السلام اور رسولِ اکرم اور میں ہم تمام لوگ کھانا نوش فرما رہے تھے خوزیفہ نے فرمایا کہ ہاں یاد ہے اے رسول اللہ کے بھائی ایسا ہی ہے امیرِ کائنات نے فرمایا اللہ وہی تو ہے جس نے نو ربیل اول کا دن آلِ رسول کے اینِ مطابق قرار دیا ہے اور میں اس دن کے بہتر نام جانتا ہوں خوزیفہِ امانی نے کہا اے امیرِ کائنات اگر آپ پسند فرمائیں تو اس دن کی خصوصیت اور اس کے نام اور اس کے فضائلات سے مجھے آگاہ کریں آپ دیکھیں کہ متواتر ترطیب کے ساتھ مولا غدیر نے نو ربیل اول کے دن کی اتنی خصوصیت بیان کیا اور ایک طویل خدبہ دیا کہ نو ربیل اول کا دن کتنا حسین بہترین اور آفیلش ہے امامِ عالی مقام نے فرمایا یہ سکون کا دن ہے یہ غم سے نجات کا دن ہے یہ دن غدیرِ ثانی ہے یہ بدلہ لینے کا دن ہے یہ بوجھ اتارنے کا دن ہے یہ سب سے بہتر دن ہے یہ قلم اٹھانے کا دن ہے یہ پہلے دن کا دن ہے یہ آفیت کا دن ہے یہ برکت کا دن ہے یہ بدلے کا دن ہے یہ اللہ کی اکبرِ عائنی کا دن ہے یعنی یہ وہ دن ہے جس دن پروردگارِ عالم اپنے بدلے کو پورا کرے گا نہیں کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو تفسیر سے اس کا تذکرہ کروں گی یہ دعا کے قبول ہو جانے کا دن ہے یہ وفا کا دن ہے یہ شرط کا دن ہے یہ کالے لباس اتارنے کا دن ہے یہ غم ختم کرنے کا دن ہے یہ ظالم کے پشتانے کا دن ہے یہ مسافحہ اور ملنے ملانے کا دن ہے یہ شیعوں کی خوشی کا دن ہے یہ توبہ اور انعابہ کا دن ہے یہ نکاتِ عزمہ کا دن ہے یہ عید الفطرِ ثانی کا دن ہے یہ راضی ہو جانے کا دن ہے یہ اہلِ بیعت کی عید کا دن ہے یہ بنی اسرائیل کا فرعون پر کامیابی کا دن ہے یہ دن اللہ کی شیعوں کی اعمال قبول کرتا ہے یہ دن نیکی بھیجنے کا دن ہے یہ زیارات کا دن ہے یہ منافق کے قتل ہونے کا دن ہے یہ وقت معلوم کا دن ہے یہ اہلِ بیت کی گواہی کا دن ہے یہ سرور ہو جانے کا دن ہے یہ شاہد اور مشہود کا دن ہے یہ دن اس کا دن ہے جس کی گواہی دی گئی تھی یہ ظالم پر عذاب کا دن ہے یہ دشمن پر قہرِ الٰہی کا دن ہے یہ گمراہ کو منحدم کرنے کا دن ہے یہ مسرور ہونے کا دن ہے یہ قبولیت والا دن ہے یہ زہرہ کا دن ہے یہ منافق کی حکومت کے خاتمے کا دن ہے یہ ادائیگی کا دن ہے یہ مومن کو آرام ملنے کا دن ہے یہ معزز دنوں کا دن ہے یہ مظلوم کی کامیابی کا دن ہے یہ ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا دن ہے یہ نیک عمل کے کشف کرنے کا دن ہے یہ واضو نصیت کرنے کا دن ہے یہ عبادت کرنے کا دن ہے یہ سجد تسلیم خم کرنے کا دن ہے بحر الانوار جل 31 پیج نمبر 127 سے 28 تک ترتیب کے ساتھ اس روایت کا تذکرہ کیا گیا ہے آیت اللہ سید علی سستانی فرماتے ہیں یہ دن شیعوں میں یوم فرحت الزہرہ کے نام سے مشہور ہے جو کی امام زمانہ کی تنصیب امامت کا دن ہے اسی عید شجاہ یوم قبولیت اعمال یوم تقویہ یوم العبادہ یوم تولہ یوم تبرہ کہتے ہیں اس دن کو یہ دن وہ ہے کہ جب ہمارا اور آپ کا امام دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا ہمارا چوتھا امام جو چالیس سال کربلا کے واقعات کو روتا رہا دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا جناب مختار سقفی کے جانب سے قاسد آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ درم و دینار لیے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ میں چند سر تھے جب وہ امام کی خدمت میں آیا اور ان سروں کو سامنے رکھا گیا تو ایک مرتبہ چالیس سال خون رونے کے بعد ہمارا اور آپ کا امام مسکرہ اچھا اور اس کے بعد مستورات احمد اتحار کے قریب آئے ہمارے امام اور کہا آج کال لباس اتار دو آج اپنے بالوں میں کنگی کرو آج ہمارے گھر کے چولوں میں آگ جلائے جائے گی آج شیرینی کا انتظام کرو آج اپنے بالوں میں تیل لگاؤ آج سوک کو بڑھا دو آل محمد کی سوک کے بڑھائے جانے کا دینہ المجلس لکھا ہے تاریخوں میں کہ امام جب اپنے اردگرد محفل جمع کرتے تھے تو کچھ شیرینی کا انتظام کرتے تھے اور وہ شیرینی کی لذت اس طرح تاریخوں میں موجود ہے کہ وہ شیرینی بے حد لذیذ ہوتی تھی کچھ لوگ وہ شیرینی کی وجہ سے محفل امام میں آیا کرتے تھے لیکن جب یہ فیرون اہل بیعت خولی کا سر یزید ابن ازیاد کا سر شمرزل جوشن کا سر عمر سعید کا سر آیا تو اس کے بعد امام نے شیرینی بنوانا بن کر دیا کچھ لوگوں نے پوچھا مولا آپ اپنی محفل میں شیرینی کا انتظام کیا کرتے تھے ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ جو درد کربلا اور کوفہ اور شام کے بازار میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ان قاتلانوں کے سر فیرون اہل محمد کے سروں کو دیکھنے کے بعد کوئی شیرینی اس سے بہتر نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیعت اطہار علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درست ملتا ہے کہ ہم اس دن کو منائیں اور اس دن میں ایک اور خاص بات ہے کہ شہزادی کونہ نے اس دن میں شیرینی بنایا کرتی تھی کسی نے پوچھا کہ نورہ بیل اول کے دن میں آپ شیرینی کا انتظام کرتی ہیں تو شہزادی فرماتی تھی آج ہی کی وہ تاریخ ہے جب میرے بابا اور میری والدہ مائیدہ جنب خسیلہ ملکت العرب کا عقد ہوا تھا لہٰذا اس دن کو اس لیے بھی عید زہرہ کہتے ہیں اور جو سب سے خاص بات ہے کہ آج تاج پوشی امام زمانہ جلاللہ تعالی فرض شریف کا دن ہے اس امام کا دن ہے اس امام کی تاج پوشی کا اس کی امامت کا دن ہے جس کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ المہدی و تاؤس و حلل جنہ مہدی کا جو نور ہے جو وجود متحار ہے وہ جنت میں تاؤس کے مانند ہوگا لوگوں نے پوچھا جنت میں تاؤس کے مانند کا مطلب کیا ہے جواب دیا جنت میں تاریکی نہیں یہ روشنی ہے نور ہے اتنی خوبصورت جنت ہے جس کا دنیا میں مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا لیکن جب جناب مہدی کا امام آخر کا نور طلوع ہوگا تو جنت والے کہیں گے اب تک تو جنت سرناٹی تھی اب تک تو جنت میں ادھیرہ تھا یہ کس کا نور ساتھے ہو رہا ہے تو وہ نور نور امام مہدی ہوگا جس کا جنت والوں کے لیے نور اتنا بہترین اور عزیز ہو جب دنیا میں اس کی حکومت ہوگی جب دنیا میں اس کا پرچم لہرہ جائے گا تو کتنا عظیم بہترین وہ وقت بھی ہوگا اس وقت کے لوگ بھی ہوں گے اور اہل مجلس آج کا دن وہ دن ہے کہ قرآن مبین نے اعلان کیا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَا اِمْلَاقُ نَحَنُوا نَرْزُغُكُمْ وَإِيَامُكُمْ اِن قَتَلَهُمْ کَانَ خِطَعًا قَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا نَفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهَ بِالْحَقِ جو لوگ ناہاں خط لکیے گئے ہیں ہم ان کے وارثوں میں سے اس وارث کو زندہ کریں گے جو ان کا انتقام لے گا تو عیت زہرہ کا سب سے عظیم پیغام یہ ہے کہ ابھی بدلہ کربلا پورا نہیں ہوا کیونکہ جو جناب مختار علیہ السلام نے فرعون آل محمد کے ساتھ کیا دشمنان اہلکین کے ساتھ کیا وہ تو ہر مومن کا فریضہ ہے ہر مومن کے دل کی عرضو ہے کہ وہ دشمنان حسین سے دشمنان اہل بیہ سے انتقام لیں اصل انتقام تو وارث لے گا وارث کربلا لے گا امام وقت لے گا ہمارا جس کا ایک لقب منتقی میں خون دشت مظلوم کربلا ہے جو انتقام لے گا انشاءاللہ اور ہم اسی روز اپنی عید منائیں گے جب اصل قاتلان حسین کو سزا ان کا وارث دے گا انشاءاللہ اور ہم اس وقت پرچم عباس کے سائے میں عید زہرہ کو اپنے امام وقت کے ساتھ انشاءاللہ منائیں گے تمام امت مسلمہ کو عید زہرہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں قاتلان حسین سے یہ زہر برعات کرتے ہیں ان پر نفرین کرتے ہیں لانت و ملامت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد ظہور امام زمانہ ہو تاکہ ہم تمام شیعہ امام وقت کے ساتھ مل کر اصلی عید زہرہ منائیں خوشیاں منائیں مزار زہرہ پر خوشیوں کے چراغ جلائیں اپنے گھر میں شیرینی کا انتظام کریں محفل مقدسہ کریں اور اپنی محفل میں امام وقت کو دعوت دیں اور کیا خوبصورت سماہ ہوگا کہ جوواری سے زہرہ خود ہی اس مبارک بادی کو قبول کرنے کے لئے انشاءاللہ ہمارے ہمراہ ہوگا وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین